ہم تو رکھتے ہیں مسلمان و قدیم دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی ابھی فی الحال دوستوں کو سامنے خاکسار ایک بڑا ہی زبردست حوالہ بیش کرنا چاہتا ہے اور یہ انشاءاللہ یہ جب تک یہ سرسلہ چلے گا نا جو خاکسار انیس سے چوتر کا پیش کر رہا ہے میں کوشش کیا کروں گا کہ ایک حوالہ اس پروگرام میں ایک نایاب قسم کا آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ وہ ساتھ ساتھ وہ بھی جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے کیونکہ یہ جو چوتر والی کارروائی کا سلسلہ اس کے اوپر تو انشاءاللہ کچھ پچاس ساٹھ کوئی خوگرام بنے دیں اچھا جی یہ جی خوالہ ہے تفسیر سنائی پہلی جلد اور مصنف جناب مولانا و بالفضل مولوی ابو الوفا محمد سناؤلہ صاحب اور اس کو پیش کرنے کی وجہ یہ بنی ہے پیارے بھائیو کہ اس یہ جو تفسیر سنائی ہے اس میں مولوی سناؤلہ عمرت سری صاحب نے منحاج نبوت کے اوپر جو کسی یعنی نبی کو پرکھتے ہیں اس سے متعلق جو دلائل پیش کیے ہیں اس میں جو چوتھی دلیل بیان کی ہے وہ ہم آج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ ہے جی اس کی جو پہلی جلد تھی اس کے صفحہ نمبر سترہ اس کو تھوڑا سا بڑا کر دوں لیکن میں زیادہ بڑھا نہیں کروں گا کیونکہ یہ پرانا یہ صفحہ تو ذرا تھوڑی سی تحریر پھڑ جاتی ہے پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مولانا سناؤلہ عمرت سری صاحب نے یہ جو سچے نبی کے حق میں دلیل پیش کی ہیں بیارے بھائیو منحاج نبوت پر جو پرکھنے کی چوتھی دلیل یہ کہلے اس دلیل کے روح سے اس کو لکھ کے مولانا سناؤلہ عمرت مولانا سناؤلہ عمرت سری صاحب نے موں سے بشک نہ مانے اس تحریر میں بشک نہ ذکر کریں لیکن حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے بارے میں یہ کھل کے بیان کیا ہے کہ اس میار کے مطابق آپ سچے نبی ہیں ٹھیک ہے جی تحریر پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہ حضور اکدس کی نبوت کی چوتھی دلیل تو رات کی پانچنی کتاب استثناء کے باب اٹھارہ کے اٹھارہ باب سولہ آیت میں لکھا ہے کیا لکھا ہے جی اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ نبی میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا اس سے حساب لوں گا لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے حکم نہیں دیا اور معبودوں کے نام سے کہے کہ وہ تو وہ نبی قتل کیا جاوے یہ تحریر لکھنے کے بعد مورنہ صاحب فرماتے ہیں یہ عبارت زیر خط واضح طور پر ہمیں ایک قانونِ الٰہی سے اگاہ کرتی ہے کیا جی قانونِ الٰہی اور بتلاتی ہے کہ نظامِ عالم میں جہاں اور قوانینِ خداوندی ہیں یہ بھی ہے کیا ہے جی قانونِ خداوندی اللہ کا قانون کیا ہے کہ قاضب مدی نبوت کی ترقی نہیں ہوا کرتے گی قاضب مدی نبوت کی ترقی نہیں ہوا کرتے بلکہ وہ جان سے مارا جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے جی حصول مولوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس حصول کو بلکہ درست حصول ہے اس حصول حصول کے مطابق جو مولوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یہ لکھ کر انہوں نے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی صداقت پر تصدیق جو مہر تصدیق ثبت کرتی ہے اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی واقعات گزشتہ سے بھی اس عمر کا ثبوت پہنچتا ہے کہ خدا نے کبھی کسی جھوٹے نبی کو سرسبزی نہیں دکھائی ٹھیک ہے جی خدا نے کبھی کسی جھوٹے نبی کو سرسبزی نہیں دکھائی یہی وجہ ہے کہ دنیا میں باوجود غیر متناہی مذہب ہونے کے جھوٹے نبی کی امت کا ثبوت مخالف بھی نہیں بتنا سکتے سبحان اللہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے اب اپنی اس بات کو یہ جو ثبوت پیش کیا ہے اس کے حق میں انہوں نے ایسی دیل دی ہے جس کو توڑے نہیں جا سکتا دنیا میں باوجود غیر متناہی مذہب ہونے کے جھوٹے نبی کی امت کا ثبوت مخالف بھی نہیں بتنا سکتے کیا مطلب کہ جھوٹے نبی کی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے بعد امت چلتی رہی کہتے ہیں ان بریکن اسلامی نبوت تو متنازفی ہے اس لیے بتلاتے وقت اس کا ذکر صحیح نہ ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک پھر مزید اس کو کھوڑ رہے ہیں مسیلمہ قذاب اور اسود انسی کے واقعات ابیداللہ انسی اسود انسی جو اسلام سے مشہور ہے کہ واقعات تاریخ دانوں سے بہشیدہ نہیں کہ کس طرح ان دونوں نے اپنے اپنے زمانہ میں حضور اکدس فدا یہ تھوڑا سا مٹا ہوگا ہے کہ جاہو جانی عزو صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا جاہو جلال دیکھ کر دعویٰ نبوت کے کیے اور کیسے کیسے خدا پر جھوٹ باندے لیکن آخر کار خدا کے زبردست قانون کے نیچے آ کر کچھ لے گئے اور کس زلد اور رسوائی سے مارے گئے کہ کسی کو گمان بھی نہ ہوتا تھا حالانکہ حالانکہ تھوڑے دنوں میں بہت ترقی کر چکے تھے پھر کہتے ہیں سب سوال یہ ہے کیا وجہ ہے کہ عبارت مذہورہ سے بانی اسلام مستثنہ رہے یعنی عزو صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیوں ترقی کی آپ کا کیوں نام لے وہاں پہ پیچھے رہ گئے ہیں باقی حالانکہ بقول اہل کتاب پیغمبر اسلام قاضب مہاز اللہ ڈاکو نعوذ باللہ یہ مولانا کے الفاظ ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اس لیے ہمارے اوپر کوئی فتوانہ لگ رہے ہیں زانی استقفر اللہ دنیا دار اپنا خدا ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ ہیں پھر کہتے ہیں یہ لکھے کیا وجہ کہ تورات کی بارد مذہورہ کے موافق ہے جی کہ خدا پر جھوٹ باننے والے قتل کیے جاویں گے کہ مطابق آپ کے گلے پر کیوں تلوار نہ پھری ٹھیک ہے جی اب یہ تحریر ہے پیارے بھائیوں مورانا سنواللہ مریشنی صاحب کی تحریر ہے اور ہم جو ان کے ماننے والے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بڑے نے یہ منحاج نبوت پر پرکنے کی جو دلیلیں پیش کی ان میں سے چوتھی دلیل پیش کی اور اس مورانہ سلاللہ عمر السری کی تحریر کے مطابق حضرت مسیح مہد علیہ السلام آپ نے جب دعویٰ کیا ہے نبوت کا انہام کا آپ کے مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ جھوٹا جو نبی ہے اس کی امت وہ ایک تو وہ کو قتل ہوتا ہے مارا جاتا ہے اللہ تعالی نام و نشان مٹا دیتا ہے دوسرا یہ کہ اس کے پیچے اس کے نام لیوانی ہوتے ہیں یہ دیکھیں چیلنگ دی ہے جناب چیلنگ دی ہے کیا یہی وجہ ہے کہ دنیا میں باوجود غیر متناہی مضاہب ہونے کے جھوٹے نبی کی امت کا ثبوت مخالف بھی نہیں بتلا سکتے تو یہ اب سوال ہم آپ سے کوئی سکتے ہیں جب مخالف بھی جھوٹے نبی کی امت کا ثبوت نہیں دے سکتے مولانا صلی اللہ اللہ عمد صلی صاحب کے مطابق تو جماعت احمدیہ مسلمہ جو کہ اب ایک ایسی حقیقت بن چکی ہے اور آپ کو رڈک رہی ہے آپ کے آنکھوں میں آپ کی حصول کے مطابق مورنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کے مطابق کیا ثابت ہوا حضرت نمبر ایک حضرت مسیح مہد علیہ السلام سچے نبی نمبر دو کیونکہ آپ کے نام لیوہ موجود ہیں آپ کی جماعت موجود ہیں اس لیے کبھی بھی آپ اس حصول کے مطابق اس دلیل کے مطابق جھوٹے نبی نہیں ہو سکتے نورہ تکبیر اللہ علیہ وسلم